بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں شہرہ دستور سے براہراست آپ کی خطبہ میں حاضر ہوا ہوں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ یہ اب کنفرم ہو گیا ہے اعلان ہو چکا ہے اور جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں ان کا نام اس وقت گردش کر رہا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے ایکسکلوزیولی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لندن اور امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کیا بڑے فیصلے ہو رہے ہیں مریم نواز جو ہیں وہ لندن ان کے حوالے سے اب یہ ہے کہ وہ پہنچ بھی چکی ہیں روانہ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ پرویز لاہی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی لندن جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اہم شخصیت ہے جو کہ لندن جا رہی ہے تو اچانک سے یہ سب کا لندن جانا اور اس دوران آرمی چیف تائناتی اور ان تمام چیزوں کے دوران تو آخر چل کیا رہا ہے بیک اینڈ پہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو میں یہ اطلاع دیتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کی جو تیاریاں ہیں وہ آلموسٹ آخری مراحل میں ان کی پہنچ چکی ہیں اور عمران خان صاحب اسی حوالے سے آج لاہور بھی روانہ ہوئے ہیں اور گجرانوالہ لاہور ساہی وال گجرات ان ڈیویزنز میں مختلف ڈسٹرک لیول پر جو ذمہ داریاں ان کی جانب سے سونپی گئی تھی اپنے کارکنان کو ان سے انہوں نے ملاقاتے کرنی ہیں اور ڈسٹرک لیول پر جو ان کے رہنماں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہر ڈسٹرک سے لوگ جو ہیں وہ نکالیں گے کیونکہ اسی طرح سے پلیننگ ہوئی ہے کہ ہر ڈسٹرک سے میک شور کیا جائے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں اور اسی طرح سے پھر ایک بڑا مجمع جو ہے وہ بنے اور آلموسٹ ڈھائی لاکھ کے قریب لسٹ بتائی جا رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو دی جائے گی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے لانگ مارچ میں لازمی شرکت ہوں گے پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ایک حلف لے رہے ہیں اپنے کارکنان سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور وہ جو حلف لے رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ جو مختلف اہداف ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے دیے جا چکے ہیں تو آج فائنلی عمران خان صاحب ان تمام تر چیزوں کا جو جائزہ ہیں وہ لیں گے اور امپورٹنٹ یہ جو کال ہے وہ اسی ہفتے دی جانی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ہفتہ یا اتوار کا اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی حوالے سے فائنل کال دیں گے کہ انہوں نے لانگ مارچ کب کرنا ہے اور اس میں یہی ہے کہ تیسرا ہفتہ ہے جو اکتوبر کا کیونکہ اس وقت معاملات بہت سارے بیک ڈور چل بھی رہی ہیں تو تیسرے ہفتے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر یہ کال دے سکتے ہیں آرمی چیر جنگ عمر جعوید باجوا صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور مختلف ملاقاتیں ان کی جانب سے وہاں پر جو سینئر حکام ہیں ان سے کی جا رہی ہیں ان ملاقاتوں میں مختلف جو ڈسکشن ہیں مختلف معاملات کے اوپر دو تلفہ جو تعلقات ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان تمام ترچیزوں کے اوپر ایک جو جنرل ڈسکشن ہوتی ہے یہ تو چل رہی ہے لیکن ناظرین ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ آرمی چیف جنگ عمر باجوا صاحب کی جانب سے یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ ان کی جب مدت مکمل ہوگی تو وہ اس پر ریٹائر ہو جائیں گے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ خود کو سیاست سے انہوں نے دور کر لیا ہے اور وہ سیاست سے دور ہی رہنا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدت پوری ہونے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی وہ پورا کریں گے یعنی کہ ان کا اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے یہ وعدہ ہوا ہوگا اور اس وعدے کو اس طرح سے بھی اس انگل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ڈی جی ای ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ نو میٹر وٹ کچھ بھی ہو جائے آرمی چیف صاحب کو اگر ایکسٹینشن دی بھی گئی تو وہ ایکسٹینشن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کچھ معاملات ہوئے ہوں گے دسکشن ہوئی ہوں گی جس پر کچھ وعدے کیے گئے ہوں گے یا کچھ ڈیسیجنز لیے گئے ہوں گے اسی بات کا ذکر آرمی چیف صاحب کی جانب سے اب دوبارہ کیا گیا ہے اور ان دنوں کیونکہ کافی زیادہ اس حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا ان کی ریٹائرمنٹ کب ہوگی وہ ریٹائرمنٹ لیں گے یا نہیں لیں گے یا جو امریکہ کا ان کا دورہ ہے بلکہ ایک وی لاگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کی تصویر آئی تھی اور میں نے اس پر وی لاگ بنایا تھا جس میں انہوں نے جو ان کی ایک فوجی وردی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں پہنی تھی بلکہ پینٹ کوٹ اور ٹائم میں وہ موجود تھے اور اس پر بہت سارا لوگوں کا دعویٰ یا ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ یہ ایک جسٹر شو کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے تو خیر انہوں نے ان کے حوالے سے اب یہ اطلاع سامنے آ چکی ہے انہوں نے خود بھی دوبارہ سے یہ چیز کہہ دی ہے تو جتنی ساری افواہیں اٹھ رہی تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں اپنی مکررہ مدت پر وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور 29 نومبر کو خیر فی الحال تو مکررہ مدت بنتی ہے لیکن اس میں میئے کی بھی ایک ڈیٹ آ رہی ہے لیکن خیر اس پر جو ہے وہ قانونی ماہرین ان کی ڈیفرنٹ رائے ہیں تو بہرحال 29 نومبر ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے تو اس پر وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ کی جائے گی اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا چلوں مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ کل پریس کانفرنس بھی کی گئے پھر اس کے علاوہ مریم نواز کی جانب سے جو جنرل آسم منیر صاحب ہیں ان کی جانب سے ان کی کافی جو تعریفیں ہیں وہ کی گئیں ایک طرف تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا تو اس کا تو مطلب ہی سمجھا گیا کہ ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے تقری کرنی ہوئی تائناتی کرنی ہوئی آرمی چیف کی تو اس کے لئے جنرل فیض حمید صاحب کو شاید یہ کنسیڈر نہ کریں جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا یا ان کے حوالے سے جو کچھ ان کی جانب سے کہا گیا لیکن دوسری طرف ہی جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں ان کی جو تعریف کی گئی تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آرمی چیف جو ہے وہ اگلا بنا دیا جائے کیونکہ جو ایک سیمری موو ہوگی آرمی چیف کے لیے جو ٹاپ جنرلز ہیں ان میں ان کا جو نام ہے وہ بھی موجود ہے بہرحال اس کو دونوں سائٹ سے میں تو دیکھتا ہوں ایک تو یہ پوزیٹیف بھی جا سکتا اور نیگیٹیف بھی جا سکتا ہے پوزیٹیف اس طرح سے کہ آلڈی انہوں نے ان کی تعریف کر دی ہے کہ اور دوسری طرف اگر انہوں نے تعریف کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شاید اس پر بھی بس ویسے ہی تعریف کر دی ہو لیکن اصل میں وہ کسی اور کو بنانا چاہتے ہوں تو بہرحال کل سے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بحیث ہو رہی ہے جس طرح سے مریم نواز نے ان کی تعریف کی اور خاص طور پر اس کو جڑا جا رہا ہے جنرل فیض حمید صاحب سے کہ انہوں نے تارگیٹ کیا تو ظاہر اسی بات ہے ان کو تو انہوں نے پھر تائینات نہیں کرنا تو دوسری طرف جس کی تعریف کی ہے تو پھر ظاہر اسی بات ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک پوزیٹیف بھی ہوگا اور شاید ان کو جو ہے یہ تائینات کریں مریم نواز صاحبہ اسی وجہ سے ہی لندن بھی جا رہی ہیں لندن میں انہوں نے نواز شیف صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور اس سوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا ہے چلو کل ان کو پاسپورٹ ملا اور آج ان کی فلائٹ بھی ہو گئی ہے اور وہ روانہ بھی ہو چکی ہیں وہ پہلے دوہا پہنچیں گی اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو صاحبزادی ان سے ملاقات کریں گے اور پھر وہاں سے دائریکٹ وہ لندن کو روانہ ہوں گی اور لندن میں نواز شیف صاحب سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے اور تمام تر اس وقت کی جو پولٹیکل سیچوئیشن بنی ہوئی ہے جو بھی اس وقت دسکشن آرمی چیف یا دیگر معاملات الیکشنز کے حوالے سے وہ ون ٹو ون نواز شیف صاحب سے ان کی دسکشن ہوگی اور پھر یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے وہ بھی لندن میں موجود ہے اور وہ بھی ملاقات کریں گی اور یہ تمام تر چیزوں کے اوپر دسکشن ہوگی پھر ایک اور ایک سرپرائزنگ نیوز یہ بھی ہے کہ پرویز علاہی صاحب جو ہیں وہ بھی لندن جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ لندن جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگی کیا وہ بھی ان کی ملاقات میں شامل ہوں گے کیونکہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں تو پرویز علاہی صاحب مریم نواز صاحبہ نواز شیف صاحب اور اہم شخصیت یہ تمام کا لندن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امپورٹنٹ جو فیصلے ہیں وہ ہوں گے پھر دوسری طرف آرمی چیف صاحب بھی امریکہ میں موجود ہے وہاں پر ہائی افیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ دورہ ہے پانچ روز کا یہ دورہ بتایا جا رہا تھا تو خیر ایک طویل دورہ ہے یہ تو جو خاص طور پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آرمی چیف صاحب کی تو اس وجہ سے بھی اس دورے کو بہت زیادہ امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ دوسری سائٹ پر کچھ غصے میں بھی تھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور اس غصے کی جو ابھی تک وجہ بتائی جا رہی ہے یہ کچھ انیلیسس کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کو اشارہ مل گیا ہے الٹی گنتی کا کہ آپ کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں بھی ہیں کیونکہ ان کی اگر الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اون کارڈ ہیں اور الیکشنز کے اون کارڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی کیونکہ اس وقت جو ایک ماحول بن چکا ہے جو بیانیاں عمران خان صاحب کا عوام کے اندر عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے تو اگر الیکشنز اس وقت ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دو تہائی اکسریت سے واپس آئیں گے تو بارحل یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت بیک اینڈ پر چل رہی ہیں لندن میں کچھ امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہاں کی میٹنگز ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا شہرائے دستور سے ناظرین آج کی ویلوگ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ